اور تقویٰ کی تعلیم قرآن مجید میں اتنی شد و مد کے ساتھ آئی ہے اتنی شد و مد کے ساتھ آئی ہے ایک ایک آیت میں دو دو مرتبہ سورة النساء کی پہلی آیت ایک آیت میں دو مرتبہ تقویٰ اے لوگو اے بنی آدم اپنے اس رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان سے کثیر تعداد نے مردوں اور عورتوں کے زمین میں پھیلا دیا یہ چھ ساڑھے چھ سو کروڑ جو انسان آج دنیا میں ہیں یہ سب کون ہیں آدم اور ہوا کی نسل سے پھر اسی آیت میں دوبارہ تقویٰ اختیار کرو اس اللہ کا جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو کوئی سائل مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے تم میں جا کر اپنے کسی عزیز سے یا دوست سے کہتے ہو کسی کام کے لئے بھائی یہ کام بہت ضروری ہے ضروری ہے اللہ کے لئے ہی جلدہ جلدہ اس کام کو کر دو واسطہ اللہ کا یا جیسے کہ سورہ حشر میں ایک آیت میں دو تھا یا ایوہ الذین آمنوا تقویٰ اختیار کرو اور دیکھو جان لو وہ تمہارے عمال سے باخبر ہے بے خبر نہیں ہے تاہم یہ الفاظ جو ہیں میرے نزدیک قرآن مجید میں تقویٰ کی تاقید کے اعتبار سے انتہائی مؤکد مقام ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا صحابہ گھبرا گئے حضور اللہ کے تقویٰ کا حق کون ادا کر سکتا پھر جب سورہ تغابل کی آیت نازل ہوئی تو ان کے جان میں جان آئی وہاں فرمایا گیا فَتَّقُ اللَّهُ مَسْتَطَعْتُمْ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد استطاعت میں ہے امکانی حد تک اللہ کا تقویٰ اختیار کرو پھر جان میں جان آئی آدمی اپنے مقدور بھر اپنی ہمت کے مطابق تو کام کر سکتا ہے لیکن اللہ کا حق ادا کرنا یہ کیسے ممکن ہے اچھا ابھی یہ آیت مکمل نہیں ہوئی دوسرا حصہ اس سے بھی زیادہ تاقیبی ہے وَلَا قَبُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور دیکھنا بہت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حال ہے یہاں پر بھی عام طور پر ترجمہ کر دیتے مسلم ہونے کی حالت میں مسلم تو ہم گناہ کر رہے ہیں تب بھی مسلم ہے گناہ سے پہلے بھی مسلم ہے گناہ کی بات بھی مسلم ہے یہ نہیں ہے مطلب فرما برداری مسلم کے اصل معنی کیا ہے موت نافرمانی کی حالت میں کہیں نہ آ جائے تمہیں وہ کوئی زمانہ تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم کسی گناہ کا ارتکاب کر بھی چکو گے پھر تمہیں توبہ کا وقت بھی مل جائے گا پھر موت آئے گی اس سے پہلے موت نہیں آ سکتے اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص بدکاری کا ارتکاب کر رہا اور این اسی فیل کے دوران موت آ جائے اچھا اب اگر آپ نے تیہ کر دیا نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں تو اس کی ایک ہی شکل ہے کوئی لمحہ بھی نافرمانی میں بسر نہ ہو مبادہ اسی لمحے موت آ جائے ہر لمحے کا پہرہ دیجئے ہر ساعت کی پوری حفاظت کیجئے کہیں نافرمانی کا کوئی ارتکاب نہ ہو اور این اس حالت میں کہیں موت نہ آ جائے میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں لا يزن الزانی ہینا يزنی وہوا مومنون کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا جب وہ زنا کر رہا ہوتا ایمان اس کے دل سے نکل کر اوپر سر پر منلاتا رہتا کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا ولا يسرق سارقو ہینا يسرقو وہوا مومنون کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پی سکتا ولا يسرقو الخبرہ ہینا يسرقو وہوا مومنون اگر ایمان بھی ہو دل میں اور یہ حرکات بھی ہو رہی ہو تو وہ ایمان دو پیسے کرنے دو ٹکے کرنے کیا اس ایمان کی قیمت ہے کیا قدر و قیمت ہے اس کی اب اگر این اسی حالت کے در موت آ گئی تو یہ تو خلوع ایمان ہے ایمان کا خالی ہو جانا ہے یہ ہے وہ بات جو کہی گئی اب یہ اسلام اور تقویہ ان دونوں کو یہاں نوٹ کر لیجئے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہی ولا تموتن الا وعنتم مسلمون اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کا تقویہ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویہ کا حق ہے اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں موسیقی 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 موسیقی